انہیں حسین شنیف صوحروردی کی بڑی سپورٹ حاصل ہوئی اور یہ ہندووں کو اور بریٹشرز کو ایک اٹیک میسے چلا ہیلو دوستو یہ واقعہ 1940 سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے کہ ڈھاکہ کے قریب کوپال گنچ کے علاقے میں ایک گھر کے بھائر کچھ مسلم ہندو فسادات ہو رہے تھے ہوا کچھ یوں کہ کچھ مشتعل ہندووں نے ایک مسلمان نوجوان کو وا کر کے ان گھر میں بند کر لیا پہلے تو بات آپس میں تو تو میں میں سے شروع ہوئی اور چند ہی لمحوں بعد بات لاتھی تک پہنچ گئی اور آپس میں لاتھیاں چلنی شروع ہوئی دونوں طرف سے بے انتہا لوگ زخمی ہوئے پر اسی لڑائی میں اور افرا تفریح میں ایک سترہ اٹھارہ برس کا نوجوان ایک اتنی بے خوفی سے ہندووں کا مقابلہ کر رہا تھا کہ ایک ہندو نے اس کے سر پہ جب ڈنڈا مارنے کی کوشش کی تو اس نے اسی کا ڈنڈا اٹھا کے اسی ہندو کا سر پھاڑ دیا وہ ایسے جذبے سے لڑا تھا کہ وہ دوسرے مسلمان نوجوانوں کو حوصلہ دے رہا تھا اس نوجوان مسلمان کو لڑتے دیکھ کر دوسرے مسلمانوں کا حوصلہ بے انتہا بلاند ہوا اور انہوں نے اس گھر کا ترمازہ توڑا اور اپنے دوست کو بازیاب کر آیا اس بے خوفی اور ندر طریقے سے لڑنے والے جوان مسلمان کا نام تھا شیخ مجیب ورحمان جن ہندو فیملیز نے اس بچے کو گواہ کیا تھا انہوں نے ہی شیخ مجیب ورحمان اور ان کے دوستوں پہ ایک پرچہ درچ کر دیا اور پولیس نے شیخ مجیب ورحمان اور ان کے ساتھیوں کو ایک ہفتے کے لیے جیل میں بند کر دیا اب جو شیخ مجیب ورحمان کی فیملی تھی اور جو ان کے ساتھیوں کی فیملی تھی انہوں نے کہیں سے کرزا وغیرہ لے کے جیسے تیسے کر کے پندرہ سو ٹکا کٹھا کر کے انہوں نے اس ہندو فیملی کو دیا جنہوں نے وہ کیس واپس کیا اور ایک ہفتے بعد شیخ مجیبور ایمان جیل سے رہا ہوئے اس ایک ہفتے کے اندر شیخ مجیبور ایمان اپنے لیے اپنی پولیٹیکل کریئر کے لیے اور بنگال کی پولیٹیکل ہسٹری کے لیے ایک فیصلہ کر بیٹھے اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے سوچا کہ اب وہ مسلم بھی جوائن کریں گے اور بنگال کو ہندو مجورٹی ظلم و ستم سے ایک الہیدہ سٹیٹ بنائیں گے انہوں نے دو قومی نظریہ اپنا لیا تھا شیخ مجیب کا مسلم لیگ سے تعرف اس واقعے سے کچھ عرصہ قبل ہی ہوا تھا اور ان کی ایک سرسلی سی ملاقات حسین شہید سوہر وردی سے ہوئی تھی جو اس سقت بنگال کے مسلم لیگ کے ٹاپ کے لیڈر تھے تو انہوں نے شیخ مجیب کو دعوت دی کے آپ کلکتہ آئیں اور آ کے مجھے ملیں تو اب ہوا یوں کہ شیخ مجیب اور ایمان کلکتہ گئے اور جا کے حسین شہید سوہر وردی سے ملے اور بقاعدہ طور پر مسلم لیگ کو جوئن کر لیا اس کے بعد شیخ مجیب اور ایمان نے گپال گنج اور اس کے بستی علاقوں میں کئی مسلم لیگ کی جو مقامی تنظیمیں اور مسلم سوڈن فیڈریشن کی تنظیموں کی بنیادت کچھ عرصہ بعد شیخ مجیب اور ایمان نے کلکتہ کے اسلامیہ کالج میں داخلہ بھی لے لیا اور وہاں پر بھی وہ سٹوڈن لیڈر منتخب ہو گئے اس کام میں انہیں قدم قدم پر حسین شہید سوہر وردی کی بے حد سپورٹ ملتی رہی بلکہ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی شاگرد بن چکے ہوئے تھے حسین شہید یہ انہی کی سرپرستی کا نتیجہ تھا کہ شیخ مجیب اور ایمان بنگال میں مسلم لیگ کے جو ہلکے تھے بڑی تیزی سے مشہور ہوئے اور بڑے زیادہ لوگ ان کو جاننا شروع ہو گئے شیخ مجیب اور ایمان نے مسلم لیگ میں رہتے ہوئے پاکستان کے قیام کے لیے دن رات ایک کرتی لیکن بنگال کے بہت سے مسلم لیگ لیڈرز اور کارکنوں کی طرح وہ بھی یہ غلط فہمی کا شکار تھے تو وہ غلط فہمی کیا تھی دوستو وہ غلط فہمی یہ تھی کہ قرارداد پاکستان جو تئیس مارچ انمس سو چالیس کو منٹو پارک میں ریزولوشن اپروو ہوئی تھی اس میں جو انگریزی میں مطن لکھا گیا تھا اس مطن کے مطابق ایک پاکستان کے قیام کی بات نہیں کی گئی تھی انگریزی مطن میں دوستو یہ لکھا گیا تھا کہ مسلم سٹیٹس قائم کی جائیں گی جو پرول تھی یعنی ایک سے زیادہ سٹیٹس بنی تھی اور جب وہ ایک سے زیادہ سٹیٹس ہوں گی تو ایک مغربی سٹیٹ ہوں گی اور ایک مشرقی سٹیٹ ہوں گی یعنی ایک مغربی پاکستان اور ایک مشرقی پاکستان اب یہ دونوں الگ الگ ملک ہوں گے یہ اس وقت سمجھا جاتا تھا اور یہ اس قرارداد کے جو انگریزی میں مطن لکھا گیا تھا اس سے بھی یہی زائد ہو رہا تھا شیخ مجیب اور ایمان بھی یہی سمجھ رہے تھے چنانچہ وہ اپنی طرف سے مشرقی پاکستان کے قیام کے حق میں بھرپور ایک مہم چلا رہے تھے یعنی بنگال کی ازادی کی اور اسے ازاد ملک بنانے کی حالت مجیب اور ایمان کی یہ تھی کہ وہ اپنی جھیب میں ایک نقشہ رکھتے اور جس جگہ پہ بھی وہ جاتے تو وہاں پر حاضرین کو نقشہ پہ بتاتے کہ وہ کونسا مشرقی پاکستان بننے جا رہا ہے جو ہندووں کے ظلم اور ستم سے بالکل الہدہ ہوگا شیخ مجیب اور ایمان نے مشرقی پاکستان کے قیام کے لیے اتنی انتھک میند کی کہ وہ اپنی پڑھائی سے غافل ہو گئے اسی جد و جہد کے دوران کئی بار ایسا ہوا کہ فنڈز کی ادا کر دیتے یہ شیخ مجیب اور ایمان اور ان کے دوستوں کی کاوشیں تھیں اور ان کی بیند تھی کہ مسلم لیگ 1945-1945 کے الیکشن میں بھاری اکثریت سے بنگال میں کامیاب ہوئی مسلم لیگ نے 117 سیٹیں جیت کر بنگال میں اپنی حکومت بنائی حسین شہید صورتی بنگال کے وزیر اعظم بنے اس سکت جو صوبے کا سربراہ ہوتا تھا اس کو وزیر اعظم کہتے تھے اس کامیابی سے شیخ مجیب اور ایمان جس نے انہیں پریشان کر دیا شیخ مجیب اور ایمان مشرقی پاکستان کو ایک آزاد ریاست سمجھ کر اس کے لیے مہم چلا رہے تھے ان کا خیال تھا کہ 1940 کی غور کی قرارداد تھی یہ اس کے تحتی سا کچھ ہو رہا تھا کیونکہ اس کے مطن کے اندر تو مسلم سٹیٹس کا ذکر کیا گیا تھا یعنی ان کے خیال میں بنگال ایک الیدہ الگ سٹیٹ مسلم سٹیٹ بنے گا لیکن پھر ہوا یوں کہ اپریل 1946 میں مسلم لیگ کا دیلی میں کنونشن ہوا اس کنونشن میں ایک نیا مطن پیش کیا گیا اور وہ منظور ہوا جس میں انہوں نے سٹیٹس کی جگہ سٹیٹ کو یعنی اس کا جو ایس تھا جو ایک پریول تھا اس کو سنگلر فارم میں کر کے انہوں نے کہا کہ ایک مسلمانوں کی سٹیٹ بنے گی سٹیٹس کی جگہ یہ ریزولوشن وہاں پاس ہوئی اب اس ریزولوشن نے شیخ مجیب اور احمان کو تشویش میں ڈالا کہ وہ تو ایک ازاد بنگول اور ایک ازاد مشرقی پاکستان کی جدوجہد کر رہے تھے اور جو مطن پاس ہوا ہے اس کے اندر تو سنگل سٹیٹ کی یہ بات کی جاری ہے تو انہوں نے اپنی یہ کنفیوشن اپنے کچھ دوستوں کے سامنے رکھی تو ان کے دوستوں نے بھی ان کو یہی کہا کہ لہور کی ریزولوشن تھی جو 1940 میں پاس ہوئی وہی مین قرارداد ہے یہ تو ایک چھوڑا سا کنونشن مسلم لیگ نے اپنا ڈیلی میں کیا ہے اس کی جو ریزولوشن 1940 کی اس پہ اوور آئنگ نہیں کرے گی یعنی ان کے دوستوں کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو دو ریاستوں والی بات تھی جو 1940 کے مطن میں لکھی گئی تھی وہ اب بھی اسی طرح ہی موجود تھی تو شیخ مجیب اور امان نے اپنے ساتھیوں کی بات مان لی اور قیام پاکستان کے لیے جس طرح کی وہ جدوجہد کر رہے تھے اسی جدوجہد میں دوبارہ جڑ گئے سونہ آگست 1946 کو دوستوں قائدی آزم نے ڈیریکٹ ایکشن ڈے منانے کا اعلان کیا اب اس کے مطابق پورے انڈیا میں تمام مسلم لیگ تنظیموں نے اور مسلم لیگ میں جگہ جگہ پروٹیسٹ کرنے تھے ریلیاں نکالنی تھی اور ہندووں کو اور بریٹیشرز کو یہ باور کروانا تھا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ پاکستان سے کم کسی صورت کوئی مطالبہ ایکسپ نہیں کریں گے تو اس ڈیریکٹ ایکشن ڈے کو شیخ مجیبو ریمان نے بڑا ایکٹیو لیس میں پارٹسپیٹ کیا اسی روز سونہ آگست کو شیخ مجیبو ریمان نے کلکتہ یونیورسٹی میں جاکش مسلم لیگ کا جھنڈا لہرہ دیا اس جھنڈا لہرانے سے پورے کلکتے میں فسادات چھڑ گئے ان فسادات میں سنکڑوں مسلمان زخمی بھی ہوئے اور بے گھر بھی ہوئے لیکن شیخ مجیبو ریمان اپنی جان پہ کھیل کے زخمی مسلمانوں کو بچاتے بھی رہے سولہ آگست انہس سو چھالیس کا دن دوستو بڑا کامیاب رہا اور یہ ہندووں کو اور بریٹشرز کو ایک ٹینٹ میسج چلا گیا کہ اب مسلمان قیام پاکستان سے پیچھے نہیں ہٹنے والے اور کوئی اور ڈیمانڈ وہ ایکسپ نہیں کریں گے ادھر دن پاکستان اور یوں ہی ہوا کہ چودہ آگست انہس سو سنتالس کو پاکستان مارز ووجود میں آیا قیام پاکستان کے دوران بھی ہندو مسلم فسادات ہوتے رہے اور شیخ مجیبو ریمان مسلمانوں کی جس حد تک ہو سکتا تھا جانے بچاتے رہے ان کی اتمارداری کرتے رہے ان تک کھانا پنچاتے رہے لیکن شیخ مجیبو ریمان کے لیے ایک مسلمان سٹیٹ کا بننا یہ اس بات کو ماننا کوئی اتنا آسان نہیں تھا ان کے لیے جو ان کی ساری جد و جہد تھی وہ دو مسلم سٹیٹس کے لیے تھی ایک نہیں لیکن چونکہ مسلم لیگ بنگال کی عالی قیادت جس میں حسین شہیر سوحروردی خواجہ نازم الدین وغالی جو ان کے بڑے بڑے اس وقت کے مسلم لیگ کے ٹاپ کے جو لیڈرس تھے وہ ایک سٹیٹ کو مان چکے تھے تو جو ان کی سیکنڈ ٹیر لیڈرشپ مسلم لیگ کی جس میں شیخ مجیب و ریمان اور ان کے باقی جساتھی تھے ان کے لیے ماننا پھر مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ان کی ٹاپ ٹیر لیڈرشپ نئے وطن میں دوستو شیخ مجیب و ریمان ایک محب وطن شہری سے ایک غدار وطن کیسے بنے وہ سفر کیا تھا اور کیا وہ اصل میں غدار تھے تو دوستو شیخ مجیب و ریمان کو غداری یا بغاوت پر ڈالنے والا جو پہلا مسئلہ تھا وہ تھا بنگالی اور اردو زبان میں جھگڑا اب چونکہ پاکستان میں بنگالی عوام مجورٹی میں تھے ان کی تعداد زیادہ تھی تو وہ چاہتے یہ تھے کہ جو بنگالی زبان ہے اس کو ایک قومی زبان کا درجہ دے دیا جائے لیکن ہوا اس کے بالکل بارکس جو پاکستان کی مرکزی حکومت تھی انہوں نے اردو کو قومی زبان کا درجہ دے دیا بنسبت کے بنگالی بنگال کے اس وقت کے وزیر اعلی خواجہ نازم الدین بھی اردو کو قومی زبان بنانے کی ایک مہم میں جڑے ہوئے تھے مگر شیخ مجیب الرحمن اس بات کے خلاف تھے وہ نہیں مانتے تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی کو بھی نیشنل لینگویج کا درجہ دے دیا جائے قومی زبان کا درجہ لیکن جب مرکزی حکومت نے ان کی اس مطالبے پہ کان نہیں دھرے تو گیارہ مارچ انیس سوٹالیس کو کچھ بنگالیوں نے دھاکا کی سرکاری امارتوں کا گھراؤ کر لیا اس احتجاج میں شیخ مجیب الرحمن نے بھی بڑھ چڑھ کا حصہ لیا بنگالیوں کے اس احتجاج کے باوجود کچھ روز بعد قائد آزم میں دھاکا کا دورہ کیا وہاں پر قائد آزم نے اپنی ایک مشہور سپیچ میں کہا کہ پاکستان کی جو نیشنل لینگویج ہے قومی زبان ہے وہ اردو ہوگی اب قائد آزم کی تقریر کی وجہ سے وقتی طور پر تو یہ معاملہ تھم گیا لیکن پوری طرح ختم نہیں ہوا لیکن گیارہ ستمبر انیس سوٹالیس کو جب قائد آزم کی وفات ہوئی تو اس کے فوراں بعد یہ مسئلہ دوبارہ کھڑا ہو گیا کہ بنگالی زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے اگلے ہی سال 23 جون 1949 کو عوامی مسلم لیگ کے نام سے ایک بنگالی قوم پرس پارٹی قیام پرزیر ہوئی جس کو بعد میں عوامی لیگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس جماعت کو قائم کرنے میں حسین شہیر صحروردی اور مولانا بھشانی جیسے اہم بنگالی لیڈرز کے ساتھ ساتھ شیخ مجیب ورحمان بھی شامل تھے بلکہ شیخ مجیب ورحمان تو اس پارٹی کے جوئن سیکٹری بھی تھے اب اس تنظیم نے مسلم لیگ کی اردو کو قومی زبان بنانے کے لیے جو پالیسی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا اور بنگالی کو قومی زبان بنانے اور بنگالی نیشنلزم کو سپریڈ کرنے کے لیے ایک تنظیم سازی شروع کر بعد میں عوامی لیگ کے ساتھ بنگال کے منجے ہوئے ایک سیاسی لیڈر ایک فضل حق انہوں نے بھی اس تنظیم کو جوئن کر لیا یوں ایک نیا سیاسی اتحاد وجود میں آیا جسے بعد میں جبتو فرنٹ یا یونائٹڈ فرنٹ بھی کہا جاتا تھا